پمین مگر قبیلیاں دا ترند ہوئے ہیں میں نے یہ شیر نہیں سمجھ میں آیا لیکن میں سیف الملوک پانچ سال کے عمر میں یاد کی ہوئی لیکن جس دن میرا بڑا پائیسہ وفات پا گیا میں نے بالکل احساس ہو پہنے بھائی محمد آکان ڈکھا لیا پمین مگر قبیلیاں دا ترند ہوئے ہیں لیکن جس دن کسی کو رفیقے زندگی چلے جائیں کارالی واسطہ کارالو چلے جائیں یا کارالا واسطہ کارالی چلی جائیں دنیا اس کی لٹے جائیں باقی سارنگ و بکتی رشتہ میں اور تھوڑی دیرتے بعد پھول جائیں لیکن یہ نہیں پھول سکتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز کارمچنگی پکے تھی کدہ تھے کوئی توف وہ آوے تھا سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے کارپجامی تھا ایک واری خیب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزاک میں بکتا ہے کہیں کہیں شوڑے ہو حضرت تو نے یہ بڈھی تھا để نہیں لگلی آئے خیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یکھا دیں ہاتھ رہا ہے اچھا ملاگ گیا میں نے فرمایا یہ بڈھی میرا دلتے نہیں لسکے جسی اللہ علیہ وسلم مکہ علیہ وسلم کو بڈھی کو بڈھو کھلو جسی اللہ علیہ وسلم جسی اللہ وسلم کے بڈھی تجوری باندود ہیں جسی اللہ وسلم نے بڈھی کھلو تو یہ مشکل نال پورا ہوگا، فارو کو اسلام باست علاش ہوگا، وہ اس بودی میں بلسکوں، جس وقت رفیق کے زندگی چاہتے ہیں، بڑا مشکل کام، لیکن اتوی اللہ کے شان ہے کہ مدد بھی آدمی بھی، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے، یا عارضی جدائی ہے، یا کوئی لمحی جدائی نہیں، اے تو تھوڑا جو بس اس را سمجھو کہ پیشن جانو ہے، کوئی زرہ جلدی چلے گا، کوئی بات مامیں گا، فرمائے، یہ اگہ جین لگا، تم پیچھے پیچھے آمیں محشر میں جا کے سارا کٹھا ہو جائیں گا، ات ملاقات ہو جائے گی، اس ملاقات کے میدور انشاءاللہ آسیں آسیں عمر گزاری، بندوں کسی طرح عمر نہ تک ہو دیتا رہے، یہ کوئی نہیں، پھر ملاقات ہو جائے گی، حضرت ماز رضی اللہ تعالیٰ، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیارہ صحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن پیجیا، فرما میں منظر ایسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سواری پر بسال شوڑ ہے، تو ان منہ اتردی جاتا اور خود واپس نہیں مرتا، میرے نال نال چلیں اور منہ کوئی نصیت کریں، وہ بار بار لینوں چاہوں، فرما میں منہ سواری پر بحث، تو میں بہت پریشان لیکن نصیت کرتا گیا، اور وہ لمحی حدیث ہے، کیا کیا نصیت اسمہ فرمائیں، یہ توڑی کہا ہے موڑور پجیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ یہ گل کہنی چاہی، دیکھئے یہ برداشت نہیں کر سکن لگو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں مو پا اپنوں چہروں پاک مدینہ آلہ پاسے موڑ لیوں، دوجہ پاسے ہیں، اور فرمایا، ستا مر یا معاذ علا قبری، معاذ ہو سکے تیری دیں میری آخری ملاقات گئے، ہو سکے تم مڑ گا، آوے یمن تے مرہونا لبوں تینا تو تو میری قبر کنوں لنگے، ہو سکے کہ تم میری مسید معاذ ہے مگر منہ نہ دیکھے تو، فزجہ معاذن زجن شدیدہ، عزیز معاذ، حضرت معاذ کی ایک چینک نکل گئی، کہ اچھا جنہ جو پیچھے کار بھائی، سب کو چھوڑے ہو، سارا رشتہ دار چھوڑیا، بے جدا ہو جائیں گا تو واپس آؤں گو، نی ملاقات ہو سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماز یہ کوئی بڑوں مسئلوں نہیں، بڑوں مسئلوں دوجہو ہے، عرض کیوں وہ کیے ہیں، فرمایا جے قیامت کے تیڑے میری تیری ملاقات ہو جائیں، یا ملاقات کوئی، یا جدائی کوئی مسئلوں نہیں ہے، لیکن جے ات ملاقات نہ ہوئے، پھر تبس لمی پہی جدائی، لے فریار حوالے رب دے، لمی پہی جدائی، رب ملایا، آن ملا گیا اور مید نکائی، بے پس ایک جنت میں چلے جائیں، ایک جنہ میں چلے جائیں، کہ جبارہ ملاقات کسی ہے، کسی ہے، کسی ہے، کسی ہے، کسی ہے، کسی ہے ملاقات، اس وراب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، یا ماز، ان اولا ناسی بی یوم القیامہ، ماز، یا جدائی کو بڑوں مسئلوں نہیں، مسئلوں قیامت کوئے، قیامت کے تیڑے میرے نیڑے کون رہو، ایسا لفظ ہے نا، اس نہ لگے کہ سینہ ور ب بار فرکشوری، چھنڈو، ایسا پیارو، مشڑو لفظ، ابھی پاک سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ماز، ان اولا ناسی بی یوم القیامہ، ماز غم نہ کر، قیامت کے تیڑے میرے نیڑے سانتے ہوئے بیں گا، جیڑا زیادہ تقویٰ دے پریزگاری آلا بیں گا، من کانو وحیسو کانو، یو لفظ ہے وہ، فرمایا، وے کدے گا بھی وے اور کسے بھی قوم گا بھی، مارا ایسا بندوں بھی کہہ سکتے ہیں، من کانو، وے کد گا بھی وے، حیسو کانو، کدے گا رینالا بھی وے، من کانو کوئی بھی وے، ضروری نہیں وے سید وے، ضروری نہیں وے قریشی وے، ضروری نہیں وے کسے اور خاندان گا بھی، کسی گا بھی وے، مگر وے اپنا رابطیں دردتا بھی، میری انہوں نے ملاقات ہو جائے گی، جی تو تقویٰ پر قائم رہے ہو، میری تیری ملاقات ہو جائے گی، میں کیوں یہ وے چیز ہیں، تیری انسان نہ تسلید ہیں، بس لگے یہ کی قدر ہے، کہ کوئی گال نہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ، 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 عرش کا سایہ ملاقات ہو گی، انشاءاللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضر ملاقات ہو گی، جس لے یاگل آدمی اپنا دل نہ بسلی ہو جائے، کتنا جاناللہ ایسا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنا کرم جانتے پہلے انہوں نے کوئی اثار دست شوڑیا، قلب میں ایک جنازوں پڑھے ہو، ایک ماہی بھی ڈیڑھی ہو، پانچ منٹ زیادہ زیادہ بیمار ہو گ رب پانچ منٹ لگ اس نے اندازوں کو بھی اس نے کر اچھی راب گئے والے ہیں، اگر رب نے چاہے تو انشاءاللہ، انشاءاللہ میں شرما علا لگا، اسلام علیکم بندہ تو چلے جائے جائے جائےین لوگ انہوں کی رویں کہ بندہ بفات ہو گئی، ائی بچہ نکا نکا رہ گیا، فلانا رہ گیا، نا 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 یوں کوئی مسئل profound دیگن مومن اصل میں اس قید خانم آئے اللہ کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے الدنیا جنت الکافر دنیا یا کافر کی جنت ہے مومن کی جنت نہیں ہے وسجن المومن جو مومن کو قید خانم ہیں وہ کیڑوں بدبخت بندوں ویگو جڑوں جیل مرینو چاہویں جیل سونا کی بڑھاؤ جیل چاندی کی بڑھاؤ اس میں دنیا کی ساری نیامت رکھو اور جیل جیل ہے اس میں کوئی نہیں رہنے چاہتو اس میں جو ہر بندوں جانو چاہویں مومن کی پشان ہی آئی ہے کہ وہ دنیا تے جانو چاہویں کیونکہ یہ قید خانوں ہیں تو انہوں کہتا ہے کہ مومن مر گیا قید سے چھوٹا اپنے گھر گیا یہ کد مرے ہو قید سے چھوٹا اپنے گھر گیا اپنے کار گیا ہو آئے آئے کس رہا جس لئے موت آئے ہیں موت آتا ہی اللہ ماہی قبال نے کیا تو آدھا سوٹینا مومن کی کی پشان ہی ہے نشان مرد ماتو گویم چو مر گا آئیت تسب تبس سن بر لبی اوست مومن کی پشان ہی آئے ہیں کہ جس لئے موت نیڑے آئے ہیں تو چھوٹا چمکن لگ جائے جتنی جتنی موت نیڑے نیڑے آتی جائے چھوٹا نورانی ہو توجہے اور نافرمان کی پشان کی ہے جتنی جتنی موت نیڑے آتی جائے مو کال ہو توجہے استعافی 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 کیوں مو اس کو چیرو کیوں بارونک ہو جائے موت تے پیلنا جنت کا فریشتہ آمیں وہ اس نے جنت کو نظار ہو دسیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جنت کی خوشبو اس نے سنگا ہے اس نے اس کو دماؤ تازوں ہو جائے اور اس نے موت کی تنگی کو کوئی خیال احساس ہی نہیں ہوتا اس نے حصرہ لگے جس نے مکھن بچوں بال نگل گئے مارا استاد کا استاد ایک قرآن پاک کا آفستہ مگر شونک بڑی ہے جی سویرے سویرے اٹھنو انہوں نے میس رکھن گی شونک دہا میس ملنی اپنی میس سب کو اپنو استے بعد نانو ناگے ایک سپارو پڑھنو تحجد ماں آفستہ پہتش اندار ایک سپارو تحجدو پڑھنو استے بعد لمحی دعا کرنی پھر نماز وستے جانو ایک دن ازان ہوگی دروازوں نہیں کھلو نا کمرہ ہو بند کر کے پڑھے تھا مانے بچہ نا کیوں ہے جگہ ہو تمہارے ابو ابھی تک جاگے نہیں ہے نماز کا ٹائم ہو گیا اس نے کیوں ابو جی سجدے میں اس نے کیوں نماز کو ٹائم ہو گئے جلدی جگہ انہوں نے کیوں اٹھ ہی نہیں رہے مانے کیوں کو تو نکات کی جان نگلی اللہ اکبر سجدہ میں بند ہو رہے اگر ذرا بھی تکلیف ہے تو تڑف ہے تو سجدہ وہ دھڑو رہ سکے اس کا مطلب تکلیف نہیں ہوئی اللہ نے اس طرح جان کر لی ہے جس طرح مکھر میں جو بال پر تو کو ہی نہیں بند آنے کیا فرما ہے پھر کہو ہے پھر اس نے جنت کو نظارہ دست ہے فرشتہ جس طرح جنت کو نظاروں دیکھے پھر اس نے اتکی چیز نہیں یاد رہتی کہ میرا تو میرا بچہ چھوٹ رہا ہے آرالہ چھوٹ رہا ہیں فرما نہیں وہ کہہ جلدی لے چلو میں اس کی روح تڑفن لگ جائے واقعہ میں نے جلدی کڑو کسی ترہاں تاں کہ وہ جنت کو نظاروں کرو ہے اور اس کا مقابلہ کو نظار آئے آئے اس نے جہنم کو نظاروں دست ہو جائے جس لئے وہ جہنم نہ دیکھے تباہ یہ سب کچھ میرا بست ہے تباہ پھر چھوٹ پن لگ جائے جسم کے اندر روح يذریبون وجوہا ہوں و ادبارا ہوں پھر فرشتہ اس نے مار مار گیا اسی روح کڑیں اور کئی باری مرتے ٹائم زبان تے بندوں سنے کہ کوئی کیا یہ رامنا بچائی ہو رہے اور مار گیا رہے مار گیا بچائی ہو کوئی کیا کس نے مارے تینا کوئی نظر تے نہیں آتا وہ کون مارے لو فرشتہ مارے لگا یدربون وجوہا ہم وعدبارا ہم یہ وہ منظر ہے پھر اس کی روح نکل ہے سب سے پہلا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لی زیارت وے اللہ تعالیٰ نا الملاقات وے جس بندانا یہ یقین ہے کہ منہ مار گئے میرا ربنا الملاقات ہونی ہے جس بندانا یہ یقین ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونی ہے منہ اس نے کوئی موت نہیں در لگے وہ موت کی تلاش مارے جس نے یہی ہے کہ پتونی کیب ہے گو اس نے موت کو در گئے لیکن جس شخص نے یہ احساس رہے کہ پتونی کیب بنے گو اللہ تعالیٰ اس احساس نہ بھی قبول کر لے اور اس نالوی بخشش کو ذریعہ بن جائے کاش ہونا اس کی تیاری کی طورت آمین یہ قیامت کو منظر ہے لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ موت ورن شروع ہوئے قیامت کو کی منظر ہے فرمایا اس کے اڑے کچھ چہرہ چمکن لگ جی اچانک کیوں اپنا رب نہ دیکھتا ہوئے تو پھر رب نہ دیکھیں چہرہ چمکنہ ہونا غالب نے کہا تو ان کے دیکھے سے آ جاتی ہے چہرے پر رونک وہ سمجھتے ہیں بیمار کا حال اچھا ہے تو رب نہ دیکھ کے چہرہ وہ رونک نہ ہوئے مجھے یہ موت نہیں شروع ہوئے جیسے موت کو وقت نزدیک آوے بس مومن گوچھے رو چمکن لگ جی اللہ تعالی نامی اللہ نے ایسوی چاہے ہو امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے گی اور ایسوی پیش آئے ہو جس طرح اللہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نو جنت پہ فرشتہ آویں پھر اس نہ اس کی رونہ ایک خشبودار رمال میں لے گئے جائیں اس کی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زیارت نصیب ہے اللہ نال ملاقات نصیب ہے انشاءاللہ وہ ساروں کو جھو انشاءاللہ انہوں نے اس لئے یقین ہے انشاءاللہ اور یہی یقین مارا واسطہ سرمایو ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ پھر ملاقات جائے گی انشاءاللہ اکبال نے کہتو کہ موت یہ فناہ زندگی نہیں ہے یہ ختم نہیں ہے اصل زندگی اس کے آگے شروع پہل گی اصل زندگی اس کے آگے شروع پہل گی حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک گالہ سناؤں گالہ ختم کروں بڑھاپا ماللہ تعالی نے اولاد عطا فرمایا اور عجیب اولاد ہے اللہ تعالی نے اپنوں طرفوں میں نا پہلنا پیجی ہو بچوں بعد میں آیا ہو نا پہلنا حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالی نے فرمایا اولاد بھی بہگی اور اس کو نامی میں رکھ شروع ہوئے اس کو نا یحیہ وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیَا اور یہ پہلو نا اس نے پہلو اس نا کو کوئی بندوں نہیں تھو آج کل بڑی لوگوں نے شوان کیا جی کوئی نہ ہو نہ دسو جو پہلنا لوگوں نے نہ رکھی ہوئے دیکھو اللہ نے نہ دسی ہو اس کو مطلب کیا یحیہ ہمیشہ جیتو رہے گو جیتو رہے ہمیشہ جیتو رہے تو بظاہر بڑی عجیب گال ہے کہ وہ ہمیشہ نہیں جی سکتا نہ کیسو ہے حضرت زکریہ علیہ السلام نامی شاید جس و لئے نہ رکھی ہوئے گو اس و لئے اس طرف پیان نہیں اس کو نہ جیتو کیوں رکھی ہوئے بندوں تھے جی نہیں سکتو یوں نہ رکھتا رہے لوگ جیتو لیکن جیتو کوئے نہیں ہے مرتو مرتو بچیو بچتو بچتو لاستو مر گئو جیتو تھا کوئی نہیں رہتو حضرت یحیہ علیہ السلام اللہ کا دین وستہ باد میں شہید ہو گیا اور بڑی عجیب شہادت ہوئی انہوں نے بیان فرمایا اس موضوع برت کہ یہ گندہ کام بدکاری یا اللہ کام نہ کرو حالات بڑا خراب تھا جیس آج ہیں ایک گندی عورت تھی اس کے کار رشتوں منگئے تھا ات کو گورنر جس و لئے حضرت یحیہ نے اس کی مخالفت کی علیہ السلام تو اس نے کیوں کہ ہوتنا تاں توڑی رشتوں نہیں دیتی جت تک تو اس شخص نہ قتل نہ کرے اس نے حضرت یحیہ گرفتار کر شروع اس کو نام ہی لکھے تاریخ مہر و دیس اس نے کیوں گرفتار ہو گیا نہیں گرفتار نہیں اس کو تو سر منڈی بڑھ کپ گے میرے سامنے پیش کرتا اس بدوقت نے بھی شہید کیا اے انہوں کو سر تھالما رکھ کے پیش کیوں اس نے گندی عورت نے اس نے رشتوں دے چھوڑیوں تب لوکہ نہ سمجھ نہ آئے ہوں کہ جڑو اللہ کا رستہ میں چلے جا وہ کبھے مرتو ہی جیتو رہے اللہ نے پہلے دنہا کیا رکھیو تو یحیہ جو میشن جیتو ہی رہے گو اس کو مطلب کہ مومن میں اللہ کا رستہ میں جب جائے اللہ کا دین ور اس کی وفات ہوئے تو وہ مرے تھوڑو ہیں وہ ہمیشہ واسطہ ہے پھر زندہ ہو جائے اس کے بعد موت ہی نہیں ہے بس انہوں زندگی زندگی ہے اس کے ایک پھول ہے الموت جسر موت ایک پھول ہے یسیل الحبیق علی المحبوب یا دوست نہ دوست توڑی پچاوے اللہ نہ بندہ نہ اللہ توڑی پچاو شڑے جس بندہ نہ اس کی امید ہوئے اس کو یقین ہو جائے کہ بس ایک چھال مارنی ہے اگے خدا نہ لیے ملاقات اگے حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہ لیے ملاقات اس وست ہے موت تو کوئی بڑوں مسئلوں نہیں لیکن کاش ہم اس سرہ کا بڑ جاؤں آمین ہم نے تیاری کی توفیق ہوئے ہم نے برانے پاک میں کیوں عقل مند بندہ کون ہے جڑا ہر موقع تے سبق حاصل کریں موت کو موقع کی ہے اس نے سبق حاصل کرو آج ایک کو نمبر آئے وہ پل کے مار ہوئے تو انہیں اس کی تیاری کے کیے جو کوئی مسئلوں نہیں کہ بندوں مار گئے ہو مسئلوں یہ ہے کہ تیاری کتنی کی اللہ ہم سب نہ تیاری کی توفیق آمین موت کو مذاکرو کرو دعا کرو ماشاءاللہ ابھی بھی نام یاللہ یاللہ موسیقی